السلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے دنیا میں بہت سے ایسے ممالک ہے جہاں پر بہت زیادہ سردی پڑتی ہے اور ایسے ممالک میں لازمی برفباری ہوتی ہے اس برفباری کی وجہ سے وہاں پر موجود ہر چیز جم جاتی ہے یہاں تک کہ اکثر اوقات جانور بھی جم جاتے ہیں آج کی ہماری اس ویڈیو میں ہم آپ کو برف میں فریز ہونے والے انلکی انیملز کے بارے میں بتائیں گے سو ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کی آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا سب سے پہلے نمبر پر بات کرتے ہیں کائیوٹیز کے بارے میں یہ نارتھ امریکہ میں پائی جانوری ولف کی ایک قسم ہے یہ دیکھنے میں بلکل لومڑی کی طرح لگتے ہیں مگر یہ ولف کی ایک ریئر سپیسی ہے کیونکہ یہ ولف سے بہت زیادہ چھوٹی ہوتی ہے دوہزار آٹھ میں ایک فوٹوگرافر جن کا نام زبین کینین تھا وہ روڈ پر ڈرائیو کرتے جا رہے تھے کہ ان نے اچانک روڈ کی سائیڈ پر ایک اینیمل دیکھا وہ ایک کائیوٹی تھا جو کہ شدید ٹھنڈ کی وجہ سے ایک جگہ پر کھڑا ہوا ہی فریز ہو گیا تھا زبین کے مطابق اس دن باہر کا ٹیمپریچر مائنس 22 دیگری سینٹی گریٹ تھا یہ ایک ایکسٹریملی کورڈ ویڈر تھا حیرانگی کی بات یہ تھی کہ یہ جانور زمین پر بھی نہیں گیرا اور چلتا چلتا ہی جم گیا جسٹ امیجن کورڈ ویڈر کتنا خطرناک ہوگا اب ہم بات کرنے جا رہے ہیں ہارسز کے بارے میں دوستو آپ نے بہت سے جگہوں پر گھوڑوں کے تبیلے دیکھے ہوں گے بہت سے ممالک میں گھوڑا بہت زیادہ قیمتی جانور سمجھا جاتا ہے لیکن کذاکستان میں گھوڑوں کی فارمنگ کی جاتی ہے اور یہاں تک کہ یہاں کے لوگ گھوڑوں کا گوشت بھی کھاتے ہیں ایک دفعہ کذاکستان کے ایک گاؤں میں ایک آدمی نے تین ریور گھوڑوں کے رکھے ہو گئے تھے اور تینوں ایک دفعہ چرنے کے لیے باہر نکل گئے پہلے بھی وہ سیم روٹین میں باہر جاتے تھے اور چر کر واپس آ جاتے تھے لیکن اس دن ایک گھوڑا بھی واپس نہیں آیا اسی طرح ایک ہی دن میں بیالس گھوڑے لا پتا ہو گئے اس فارم کے مالک کو لگا کہ شاید وہ چوری ہو چکے ہیں لیکن کچھ مہینوں بعد پولیس کو ایک آپریشن میں یہ سارے گھوڑے ایک لیک میں جمیں ملے یہ بیالس کے بیالس گھوڑے برف میں جم کر مر چکے تھے یہ بیالس گھوڑے ایک ہی جگہ ایک ہی لیک میں کس طرح پھنس کر مر گئے یہ ابھی تک ایک مسٹری ہے اب بات کرتے ہیں ڈنکیز کے بارے میں دوستو نوروے دنیا کے ٹاپ فروزن لیکس میں شامل ہیں ویسے تو برف باری بہت زیادہ خوبصورت لگتی ہے لیکن جانوروں کے لیے بہت زیادہ خطرناک ثابت ہوتی ہے کچھ سال پہلے کی بات ہے کہ فن نورڈرن نامی ایک شخص سکیٹنگ کرنے کے لیے گیا اس نے راستے میں دیکھا کہ گھوڑوں کا ایک گروپ سردی کی وجہ سے جمع ہوا کھڑا تھا نورڈرن نے فوراں ریسکیو آتھارٹیز کو کال کی ریسکیو آتھارٹیز آئی ان نے آ کر گدوں کو ہیٹ دی کچھ گھوڑے تو بچ گئے لیکن کچھ گھوڑے مچ چکے نورڈرن کی اس اکل مندی نے کچھ گھوڑوں کی جان بچا لی لیکن بارحال کوڑ ویردر جتنا اچھا نظر آتا ہے اتنا اچھا ہوتا نہیں یہ بہت زیادہ خطرناک بھی ثابت ہو سکتا ہے اب بات کرتے ہیں فروزن ویو کے بارے میں دوستو جہاں پر آپ کو دنیا میں بہت زیادہ کرشمے دیکھنے کو ملتے ہیں وہاں پر ہی آپ کو اس طرح کی چیزیں دیکھنے کو بھی ملتی ہیں مارچ دوہتار سولہ میں امریکہ کی ایک کوسٹ پر بہت زیادہ عجیب و غریب واقعہ ریکارڈ کیا گیا لوگ جب سمندر کے کنارے آئے تو انہوں نے دیکھا کہ ہوا میں یہ مچنیاں فریز تھی ان مچنیوں کو دیکھ کر اس طرح لگتا تھا کہ وقت جیسے یہاں پر ہی رک گیا ہے سمندر کی ایک لہر کے ساتھ آنے والی مچنیاں جب کنارے پر پہنچی تو یہ لہر ہوا میں آئی تو آئیس ویو نے اس لہر کو جمع دیا اور یہ مچنیاں ہوا میں جم کر مر گئی یہ سی ویو اور اس کا پرفیکٹ ٹائم پر جمنا بھی ایک قدرت کا بہترین نظارہ تھا سو فرنڈز آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی کومنٹ شروع پر اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا ملتے ہیں کسی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ stay home stay safe stay connected with us